السلام علیکم and welcome back to another video اکتوبر میں نارمالی سیشن سٹارٹ ہوتا ہے سٹڈیز کا سب یونیورسٹیز میں اور اکتوبر سے لے کے اب تک تقریباً پانچ سے چھے ہفتے صرف گزرے ہیں ان پانچ سے ہفتوں میں تقریباً بیس سے پچیس پوسٹ ایسی ہیں جو میں نے فیس بک پہ یا ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پہ دیکھی جو پاکستانی جرمنی چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں مجوریٹی پاکستان سے ڈیریکٹ آیا تھے لیکن کچھ سوڈنٹس ایسے بھی تھے جو گلب سے بھی آیا تھے ایک دو تو ایسا کیا ہوا کہ وہ پانچ سے چھے ہفتے میں ہی جرمنی کے چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں یہاں جرمنی میں لائف کیسی ہے اور یہاں پہ کون کون سے ایسے مسئلے ہیں جو لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈیٹیل سے بات کی جائے کچھ چیلنجز ہیں جو سیزنل ہیں اور کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو لائف لانگ ہیں ہر پوائنٹ امپورٹنٹ ہے آج کی ڈسکشن کا تو اگر آپ پوری ویڈیو دیکھو گئے تو ممکن ہے آپ کے لئے زیادہ بہتر جو سب سے پہلا مسئلہ آپ لوگ فیس کر رہے ہوئے ہو یا مجوریٹی نے فیس کرنا ہے وہ رہائش کا ہے یہاں جرمنی میں رومز نہیں مل رہے اپارٹمنٹس نہیں مل رہے وہ چاہے سنگل کے لئے ہو یا چاہے فیملی کے لئے ہو بہت زیادہ مشکل ہے اور اس پہ ویسے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک ہے لیفت اے رائٹ پہ ہوگا کہ یہ ایسا کرائیس کیوں ہے اور گورمنٹ اس پہ کیا کر رہی ہے لیکن یہ بہت زیادہ سویر کرائیس ہے اسے مزاق نہیں سمجھنا آپ کے میں مثال دیتا ہوں ابھی کل ہی مجھے ایک کال آئی ایک پاکستانی کی جو کہ میرے سٹی میں انیورسٹی ہے وہاں پہ اس کا اڈمیشن ہوا ہے لیکن وہ مجھ سے تقریباً تین سو کلومیٹر دور ایک دوسری سٹی میں بیٹھا تھا اور وہ بھی کسی اپنے جاننے والے کے آگے جاننے والے کے جاننے والے کے پاس بیٹھا تھا اور صرف اس کے وہاں بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے میرے سٹی میں کوئی روم نہیں مل رہا اس کے بقال تقریباً ایک مہینہ اسے ہو چکا تھا روم ڈھونٹے ہوئے پاکستان سے بھی اس نے ڈھونڈنا سرچ کیا کونٹیکٹ لوگوں سے کیا لیکن روم نہیں ملا اب وہ جرمنی بھی آ گیا تو جرمنی آئے ہوئے اسے وہاں پہ دو دن ہو چکے تھے لیکن اس کے پاس کوئی روم ہی نہیں ہے یونیورسٹی میں اس کی کلاسز سٹارٹ ہیں لیکن وہ بتا رہا تھا کہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ میں آؤں گا تو جاؤں گا کہاں پھر اسے تھوڑا حوصلہ بھی دیا اور اسے کہا کہ کوئی بات نہیں تم یہاں ہمارے سٹی آؤ تو سینا یہاں بیٹھو لوگوں سے ملاقات کرو تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روم کرائسز بہت زیادہ ہے اپارٹمنٹس نہیں مل رہے رومس نہیں مل رہے سٹوڈنٹس کو بھی نہیں اور فیملیز کو بھی مشکل ہے ہو رہی اور پھر جو ملتے بھی ہیں ان کے ریٹس کافی زیادہ ہیں تو اس لئے پاکستان سے یہ کہیں سے بھی آپ لوگ آ رہے ہو تو سب سے ضروری ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کونٹیکٹ کرو اور اپنے لئے کم از کم رہائش کا بندبس لازمی کرو جرمنی میں جو بھی بندہ رہائش تذیر ہے چاہے وہ اس کا سٹیٹن سٹوڈنٹ ہے یا چاہے وہ پروفیشنل جاوب کر رہا ہے یا کچھ بھی ہے اس کو اپنے لوکل سٹی میں سٹی ریجیسٹریشن لاس بھی کرنی ہوتی ہے اگر 15 ڈیز کے بعد کرو گے تو اس پر تھوڑا وہ فائن بھی ہوتا ہے اب سٹی ریجیسٹریشن تب پوسیبل ہوتی ہے جب آپ کے پاس روم کونٹریکٹ ہو تو پھر ہیم بعد مسئلہ دوبارہ اسی پہ آگیا ہے کہ روم نہیں مل رہے تو کونٹریکٹ نہیں ہوتا روم کا آپ کے نام پہ روم کونٹریکٹ ہونا چاہیے یا کم از کم آپ کے کونٹریکٹ پہ یہ کیر آف کا لفل لازمی لکھا ہونا چاہیے کہ فرض کرو وہ کونٹریکٹ ڈیریکل آپ کے نام پہ نہیں ہے تو آپ کسی کے کیر آف پہ رہ رہے ہو کسی کے ڈریس پہ لیکن اس کی بھی پھر جو کنفرمیشن ہے وہ جو بیلنگ آثورٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ انہوں نے دینی ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بندہ یہاں پہ رہ رہا ہے اور ہم اسے اللہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کسی کسی کسا روم شیئر کر لے یا اپارٹمنٹ شیئر کر لے جب تو پھر آپ کے پاس یہ کونٹریکٹ نہیں ہوگا آپ کے نام پہ یہ کیر آف کا ریجیسٹریشن سرٹیفکل نہیں ہوگا پیسے منسلی جو 934 یورزہ وہ نکلوا سکتے ہو ویڈاؤٹ آسکنگ سیٹی ریجیسٹریشن سرٹیفکیٹ لیکن مجورٹی میں اب وہ مانگ رہے ہیں تو اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کا بلاک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو پا رہا اور اگین وہی مسئلہ کہ وہ ایک ہیکٹر بن جاتی ہے جو شروع شروع میں ایکسائٹمنٹ لے کے آیا ہوتا ہے پاکستان سے کہ ہی سے بھی کہ میں جا رہا ہوں دوسرے ملک میں تو وہ ساری ساری ایکسائٹمنٹ اس طرح پانی بے جاتی ہے کہ جب موڈ آف ہوتا ہے یا معاملہ حل نہیں ہو پا رہے دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جرمنی ہے یہاں پہ جو لوکل لینگویج ہے وہ جرمن زبان ہے بے شکر آپ کی جو سٹیڈیز ہے وہ بیچلر ہے یا ماسٹر ہے بے انگلیش لینگویج میں ہو رہا ہے آپ نے آئرس کیا ہو رہا ہے اٹس اوکی ٹوٹلی فائن یونیورسٹی کی لیول تک یا جو آپ کی جو بھی کمنٹی ہے پاکستان انڈیا تو وہ آپ اپنی لوکل لینگویج استعمال کر لوگے یا انگلیش استعمال کر لوگے لیکن ایڈ دی انڈ آپ نے جو سوشل لائف سٹارٹ کرنی ہے آپ نے باہر جانا ہے مارکیٹس میں جانا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے کھانا پینا ہے یا آپ نے خدا نہ خواست ہو کہ بندہ بیمار ہو گیا تو اس نے ڈاکٹر کو وزر کرنا ہے تو چانسز آر ریلی ہائی کہ جو ڈاکٹر ہے یا کوئی اور بندہ ہے وہ آپ سے جرمن بولے گا اور لینگویج کا مسئلہ خاص طور پر زیادہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جب لوگ اپنی سٹی ریجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں یا بینکس میں جاتے ہیں اگر کوئی فرینڈلی بندہ آگے سے ہو یا کوئی سمپتی رکھنے والا ہو تو وہ آپ سے انگلیش میں بات کرے یا آپ کو کم از کم حوصلہ دے کے پریشان نہیں ہو لیکن ایسے کیسز بھی بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ جب آپ سے سٹی ریجسٹریشن کے لیے جاتے ہو تو وہاں پہ آگے آپ سے انگلیش نہیں بولتے جرمن میں بات کر رہے ہوتا ہے اور آپ کو جرمن کی بلکل سمجھ نہیں آتی حالکہ آپ کے پاس ڈاکمنٹ بھی سارے ہیں لیکن وہ ایک جو رودنس ہی نظر آتی ہے کمیونیکیشن میں یا جو انفرنلی انوارمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس سے لوگ بھی ڈس آٹ ہو رہے ہیں یہ جو شورٹرم مسئلے ہیں یہ کسی نہ کسی سٹیج پر جا کے آہستہ آہستہ حل ہو جاتا ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے چیلنجز ہیں جو لانگ ٹرم ہیں بلکہ کچھ تو لائف لانگ ہیں جس کے لیے آپ نے پہلے سے منٹلی طور پر 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 ہونا ہے اور پھر ڈس آئیڈ کرنا ہے کہ آپ نے جرمنی آنا کے نہیں آنا فار اگزامپل اس میں سب سے بڑا مسئلہ اگین میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا لینگویج کا کہ لینگویج جرمن زبان بہت زیادہ ضروری ہے آپ سٹیڈی لائف کسی طریقے سے مکمل کر لوگے انگلیش بیسس پہ یا اپنے ساتھ کبھی کپار ٹرانسلیٹر کے طور پر کسی کو لے گے لیکن آپ اسے لائف لانگ ہیوڈ نہیں بنا سکتے یا اگر بنا ہوگے تو وہ آپ گاہے بگاہے یہ چیزیں دیکھو گے کہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے لینگویج کی وجہ سے کیونکہ سٹیڈی کے بعد آپ نے جب پروفیشنل لائف سٹارٹ کرنی ہے تو اگر آپ کو لوکل زبان آتی ہوگی تو آپ کی جاب کے چانسز بہت زیادہ ہیں یا اس کے علاوہ آپ امیجن کرے کہ آپ اسی سٹیج آگی ہے آپ نے اب جاب نہیں کرنی آپ اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کمیونکیشن سب سے ایمپورٹن فیکٹر ہوگا اور کمیونکیشن کے لیے گین آپ کو لینگویج کی ضرورت پڑے گی آپ یہاں پہ اپارٹمنٹ خریدنا چاہ رہے ہو اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہو زندگی کے بہت سارے ڈیفرنٹ پہلو ایسے ہوں گے جہاں پہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا کہ ہاں آپ کو جرمن زبان آنی چاہیے آپ اس طرح زبان کے بغیرے انٹیگریٹ نہیں ہو رہے بلی ایسی ہے جب آپ پاکستانی انڈیا میں رہے ہیں اور آپ کو لوکل زبان وہاں کی نہیں آتی یا بہت لیمیٹڈ آتی ہے تو آپ کے پھر ایکٹیوٹیز بھی لیمیٹڈ ہوں گی یہ چیز انڈرسینڈ کرنے کی ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے یہاں پہ زبان کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے پھر آپ کورسز کرتے ہو سکول جوائنٹ کرتے ہو یا اور ڈیفرنٹ مین سے سوشل میڈیا سے آپ لوگ زبان سیکھتے ہو لیکن یہ ضروری ہے نیکس مسئلہ جو اور بھی زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ بادل ہیں یہاں پہ ایک تو ویسے بھی میڈ آف نومبر ہے اور یہاں پہ سردی ٹھیک تھاک ہو چکی ہے یعنی کہ میں ساؤت آف جرمنی میں رہتا ہوں یہاں پہ جو میکسیمم تیپریچر ہوتا ہے آج کل وہ بارہ تیرہ ڈگری ہوتا ہے اور رات کے وقت جو تیپریچر ہے وہ تقریباً چھے سے ساٹھ ڈگری ہوتا ہے اور ابھی میڈ نومبر چل رہا ہے ابھی سردیاں نہیں آئیں جب تیپریچر ہوگا میکسیمم تیپریچر ہوتا ہے دن کے وقت کوئی دو تین ٹیپریچر یا چار ڈگری یا سم ٹائمز زیرو یا ایون کے مائنس بھی اور یہ میکسیمم ہوتا ہے اور اگر میریوم ٹیپریچر کی بات کریں سردیوں میں تو وہ تو مائنس ٹین مائنس ٹوالف ڈگری تک بھی تلے جاتا ہے یعنی کہ سردی ٹھیک تھاک ہوتی ہے اور وہ آپ کے موڈ پہ افیٹ کرتی ہے وہ آپ کی ویسے صحت پہ افیٹ کرتی ہے آپ کا گھر سے باہر نکلنے کے دل نہیں کرتا لیکن اس میں پھر سٹوڈنٹ جوب اگر کوئی کر رہا ہے کوئی مجبوری ہے ویسے کٹ کام سے باہر جانا ہے تو زندگی تو ویسے چلتے رہنی ہے اس ویدر کی وجہ سے جو دوسرے اور مسئلے ہیں وہ سٹارٹ ہوتا ہے فار اگزامپل یہاں پہ جو سنی ڈیز ہیں سردیوں میں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے بلکہ حالی ہوتا ہے کہ ہفتے کے سات دنوں میں سے تین دن بادل رہنے ہیں اور چار دن بادلوں کے ساتھ بارش ہونی ہے سردی ہوتی ہے اور بارش ہو رہی ہوتی ہے بادل ہی بادل ہیں سورج نکلنے کا نام نہیں لے رہا جب میں جرمنی میں شروع شروع میں آیا تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے پاکستان سے اپنی زندگی بھر اتنا ویٹامین ڈی کٹھا کر لیا ہے کہ مجھے ساری زندگی ضرور نہیں پڑے گی لیکن وہ کچھ سالوں بعد آئیسہ آئیسہ احساس ہو گیا کہ جب بال گرنا زیادہ سارٹ ہو گئے یا ایک دو معاملات ایسے ہوئے کہ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ویٹامین لینے آپ کے لئے لازمی ہے کم از کم ویٹامین ڈی اور ویٹامین بی ٹوال یہ آپ نے دو لازمی لینے ہے اس کی ٹیبلٹس ملتی ہیں ان ٹیبلٹس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی زندگی اب ٹیبلٹس پر لگا دینا ہے جو باقی آپ کے خوراک ہے غذا ہے آپ نے اس کو ٹھینی کرنا ایک پروپر مکمل ڈائیٹ آپ کو لینی چاہیے لینی ہوتی ہے تاکہ آپ کی باڈی کو جو بھی ریکوائیڈ نیوٹریشنزم ملتا رہے ہیں اور جب ڈائیٹ پروپر کرنی ہے تو اس سے اگلا پوائنٹ ہے اگلا مسئلہ ہے جو ہمارے دیسی زیادہ فیز کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کرنسی ہے یورو آپ نے کوئی بھی چیز خریدنی ہے وہ یورو میں خریدنی ہے جس طرح آپ نے جب یہاں پیسے کمانے ہیں تو وہ یورو میں کمانے ہیں جب آپ حساب کتاب لگا کے آتے ہو کہ بینگ سٹوڈن میری کمائی کتنی ہوگی میں مہنے کا ایک ہزار یورو کما سکتا ہوں یا پندرہ سو یورو کما سکتا ہوں تو وہ یورو میں کمانے ہیں تب اس پر خوشی ہوتی ہے اور جب پیسے یہاں پر خرچ کرنے ہیں تو وہ بھی یورو میں خرچ کرنے ہیں آپ نے روم رنٹ دینا ہے وہ یورو میں ہی دینا ہے آپ نے سبزی خریدنی ہے گوش خریدنی ہے تو وہ یورو میں ہی دینا ہے اس وقت پھر بچے سٹوڈنٹ سے ہیں مجوریٹی اف ٹائمز وہ ضربے دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ابھی میں دودھ خرید دوں گا گوش خرید دوں گا تو وہ اتنا مینگ آ رہا ہے تو میں جو تھوڑی سستی پوسیبیلٹیز ہیں ان پر گزارا گلوں یہ شورٹ ٹرم کے لیے تو ممکن ہے کام کر جائیں چیزیں لیکن لانگ ٹرم کے لیے کوئی اس طرح ٹھیک نہیں ہوتا اور پھر ان کی انفرشنیلی سید کمپرمائز ہوتی ہے اور جب خدا نہ خواہ سا سید ڈاؤن ہوگی یا وہ انرجیٹک فیل نہیں کریں گے تو یہاں پہ تو زندگی میں کام اتنے کرنے ہوتے ہیں پاکستان سے تین سے چار گنا پانچ گنا پاکستان میں تو آپ جاتے ہو اگر آپ سٹوڈنٹس ہوتے سے سٹڈی کر رہے ہو گھر آئے ہو تو اممہ نے کھانا منایا ہوا ہے یا کسی بھی فیملی ممبر نے کھانا تیار کیا ہوا ہے مجوریٹی اف ٹائمز وہ بھی اگر آپ حوصل میں رہ رہے ہو ترچی ٹھیک ہے وہاں پہ بھی حوصل لائف میں کچنز ہوتے ہیں جو آپ کو فوڈ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ فوڈ آپ نے وہ خود تیار کرنا ہے بلکہ خرید کر رہی بھی خود لے کے آنا ہے اور تیار بھی خود کرنا ہے خود پکانا ہے خود کھانا ہے انٹلاللہ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ آپ کو پرواہ نہیں ہے یا آپ کو پاس پیچھے فیملی سپورٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو دو چار پانچ سو یورو سے فرق نہیں پڑتا اور آپ ڈیلی ہورڈ نہیں کر سکتے ہو لیکن اگین مجوریٹی اف لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے خود کوئی انگنی ہے تاکہ جو ان کے فوڈ ایکسپینسز ہیں وہ تقریباً ڈیر سے دو سو یورو پر منت ہو اگر آپ خود کھانا بناو تو ڈیر سے دو سو یورو میں آپ کا گزارہ اچھا ہو جاتا ہے ڈائی سو یورو تک ہوتا ہے کیونکہ اب انفلیشن بھی ہو چکی ہے چیزیں تھوڑی میگی ہو چکی ہیں سٹوڈن لائف میں اتنا گزارہ ہو جاتا ہے مجھے یاد ہے جب پاکستان میں بادل ہوا کرتے تھے تو ہم لوگ خوشی مناتے تھے یا بوسم کو سیلیبریٹ کرتے تھے اممہ نے پکوڑے بنا دے نہیں ہے یا آلو کی چپس بنائی ہے یا چائے شائے بن رہی ہے گھر کے اندر تو اس طرح موسم لوگ انجوائے کیا کرتے تھے تو یہاں پہ تو بادل بہت زیادہ ہوتے ہیں ونٹر میں تو تقریباً تین سے چار پانچ مہینے چھ مہینے بادل ہی رہتے ہیں کبھی کبھار سورج دیکھنے کو ملتا ہے تو موسم یہاں پر انجوائے ہوتا ہے چائے بنتی ہیں لیکن اس چائے کے ساتھ ساتھ پکوڑوں کی جگہ اگر ڈپریشن کی گولیاں کھا نہیں پڑتی ہیں کہ ڈپریشن کم ہو انجوائیٹی کم ہو کیونکہ وہ موڈ پہ آپ پہ ڈپینڈ اس طرح کر رہے ہوتا ہے کہ یہ بادل آپ کو تھکا دیتے ہیں پھر دل کرتا ہے کہ واقعی سورج نکلے کوئی بندہ ہم موسم انجوائے کریں یہ کیا ہر وقت کے بادل ہیں سردی ہے باہجاب نہیں سکتا بندہ موسم اس طرح انجوائی نہیں کر سکتا اس چیز سے ڈپریشن ہوتی ہے انجوائیٹی ہوتی ہے اور یہ آپ کی صحیح پہ پھر افیکٹ کرتی ہے اوورال جب صحیح پہ افیکٹ کرے گی تو آپ کی ویسے پرفارمنس پہ بھی افیکٹ کرے گی یہ افیکٹر بھی بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ کو نہیں کنسیڈر کرنا ہے جب آپ یہاں آرہے ہو کہ ہاں یہ ریالیٹی ہے اور اس سے آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے نیکسٹ ون اف دی بگ مسئلہ یورپین کنٹریز میں لائف گزارنے کا ہے ہوم سکنس کا اور اکیلے پن کا ہاں جی آپ صحیح سن رہے ہو حالانکہ یہاں پر جرمنی میں بہت زیادہ بادی ہو چکی ہے ہم دیسیوں کی پاکستانی انڈینز بنگلہ دیسے یا اور دوسری کنٹریز سے بہت زیادہ لوگ یہاں پر ہیں کمیونٹیز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں اس کے باوجود آپ لوگ اپنے آپ کو اکیلہ محسوس کرتے ہو خاص طور پر جو نئے لوگ آتے ہیں جب سٹوڈنٹس آتے ہیں شروع شروع کی دنوں میں کیا ہوتا ہے چونکہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں نئے کانٹیکس بن رہے ہوتے ہیں تو وہ دوستی یاری ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے بن رہی ہوتی ہے لیکن جب دو چار دن پائیں دن گزرتے ہیں ہفتہ دس دن گزرتے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کلاسز لینی ہے سٹڈی لائف سٹارٹ کرنی ہے یا اگر کوئی پروفیشنل آیا ہے تو اس نے جوب سٹارٹ کرنی ہے صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی کام کرتے جانا ہے اگر آپ نے سٹڈی کرنی ہے وہ ادر وائز آپ سٹوڈنٹ جوب کر رہے ہو یا فول ٹائم جوب کر رہے ہو اس کے بعد آپ نے کھوکنگ بیرا کر رہے ہو کھانا شانا بنا رہے ہو یا اور کوئی کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں آپ نے اپنی بیسیک لائف کے کام کرنے ہیں یا آپ نے فیملی سے بات کرنی ہے تو ایسی سٹیج آ جاتی ہے ایسا ایسا جو آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ اکیلے ہو یعنی کہ ہر بندہ آپ کے لیے ہر وقت آویلبل نہیں ہوتا بے شک دوستو ضرور ہوتے ہیں اس پر کوشش ہوتی ہے کوئی بندہ شام کو کھوکنگ اکٹھی کر لے دوستو کے ساتھ مل کر کھانا شانا بنا لے کٹھے بیٹھ کر کر لے یا اپنے ڈی ایکٹیوٹی کو شیئر کر لیں یا سٹیڈی لائف کو شیئر کر لیں اس کے باوجود ایسا ٹائم آ جاتا ہے سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کہ آپ لوگ اکیلہ محسوس کرو گے انفرشنیٹلی اور یہ جو پھر لونلی نس ہے انفرشنیٹلی آپ کو ہومسکنس کی طرف بھی بلے گی جاتی ہے وہ ہومسکنس سے صرف لونلی نس کی وجہ سے نہیں آتی ہومسکنس تو ویسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے زندگی کا ایک اتنا خاصا لمبا پورشن گزارا ہے اپنے فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو چھوڑ کر ایک دوسرے ملک میں آ جانا جہاں آپ دوسری آجی دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہو تو ایک چیلنج بہت بڑا ہے یہ والا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا دوسرا یہاں جو لائف لانگ چیلنج ہے جرمنی میں رہنے کے لئے خاص طور پر وہ ہے یہاں کا بڑھتا ہوا الگی بی ٹی کیو کلچر اب تو پتہ نہیں اس میں اور کون کون سے الفہ بیٹس آگئے ہیں الگی بی ٹی کیو اے بی سی ڈی ای ای ایف جی ایڈون نو نیور انڈنگ اس میں الفہ بیٹس آگئے ہیں اور اس کی یہاں پر ایڈوکیشن باقاعدہ سکولز میں دی جاتی ہے جب تک آپ سنگل ہو ممکن ہے آپ کو اس طرح کی چیزیں ایفیکٹ نہیں کریں گی لیکن جب آپ کی فیملی یہاں پر ہوگی جرمنی میں اور آپ کے بچے ہیں وہ سکول جا رہے ہیں تو ایون کے جو پرائیمری سکول ہوتا ہے جو بیسک لیول ہوتا ہے جس میں تقریبی بچہ 6 سے 7 سال 5 سال 6 سال کا ہے اسے تبی سے باڈی پارٹس پڑھانا سکھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں بچے کی اسے چیزیں سکھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے باڈی کے کون کون سے پارٹس کیا کیا رول پلے کرتے ہیں ہماری لائف میں کچھ لوگوں کے لیے تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں انڈیویڈوز ہیں یا فیملیز ہیں جن کے لیے کنسان ہے کہ ہم اپنے بچے کو اتنی چھوٹی ایج میں چیزیں نہیں بتانا چاہتے اور اگر فرض کریں بچہ جس میں دقریباً چھڑی ساتھویں کلاس ہے تب تک تو بچے کو بیسے جو سیکشل انٹرکورسز ہوتے ہیں یا سیکشل جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے اوپر مکمل انفرمیشن ہوتی ہے بلکہ اسے سیف سیکس کی بھی طریقے دکھائی جاتے ہیں بتائی جاتے ہیں سمجھائی جاتے ہیں یا پڑھائی جاتے ہیں سکول میں کہ آپ نے چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس میں ٹھوپی ڈیفرن پرسپیکٹیو میں دیکھنے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں یہ چونکہ ہماری زندگی کا پارٹ ہے ہم ہیومن ہیں بے شک وہ مسلمان ہے یا کوئی بھی اور دوسرا ریلیجن ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ ساری چیزیں پتا ہوں لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں خاص طور پر پاکستانی یا خاص طور پر وہ جو ریلیجس زیادہ ایکٹیو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی یہی چیزیں نہیں بتانا چاہتے ہیں یہ ان کی ایج نہیں ہے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں وہ انوال ہوں تو یہ ایک چیلنج ٹھیک ٹھاک ہے جو بندے کو فیس کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بچے کو یہ لوگ انڈیپنڈنٹ بہت زیادہ کر دیتے ہیں حاصل زیادہ انڈیپنڈنٹ کر دیتے ہیں آپ اپنے بچے کو اس طرح نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں جس طرح پاکستان میں یا ایسے انڈیا میں بھی لوگ کرتے ہیں اممہ نے جو اپنا ہاتھ صفایہ کرنا ہوتا ہے بچے کے اوپر کبھی کسی چیز سے کبھی جوتے سے تو جو پیار محبت میں اممہ مارتی ہیں تو وہ پاکستان میں مار سکتی ہیں یا انڈیا میں بھی شاید مار سکتی ہوں گی تو یہاں تو آپ چیزیں بھول لیا ہو کہ بچے کو آپ اس طرح سے تھوڑا فورس فوری کنٹرول کر سکتے ہو کر سکتے ہو اگر بچہ واقعی آپ کے کنٹرول میں ہو اور وہ آپ سکول میں جا کے آپ کے بارے میری باتیں نہ بتائے کہ شام کو یا رات کو میری اممہ میرے ساتھ کیا کیا تھا لیکن اگر خدا بانہ خاصتا وہ جا کر سکول میں یہ بات کر دے گا تو بے شک اس نے آپ کی شکاید لگانے کے طور پر بے شک نہیں کہا اس نے ویسے جنرل بات کی ہوگی اپنے فرینڈز وغیرہ سے یا اپنے سکول ٹیچر سے بات کر لی ہوگی اور سکول ٹیچر تک بات پہنچے گی تو ممکن ہے آپ کے دو چار دن بعد گھر میں پولیس آئی ہوگی یا کوئی نہ کوئی دپارٹمنٹ ایسا ہے جو آپ کی گھر آیا ہوگا کہ یہ کیا ہے یا انہوں نے آپ کو سکول میں بلا لیا ہوگا کہ ہمیں آپ کے بچے نے بتایا ہے یا آپ کی گھر پر اس طرح کی وائلنس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ الاؤ نہیں ہے مجھے یاد ہے یہاں پہ ایک ترکیش فیملی ہوا کرتی تھی پرانے میرے سٹی میں جہاں پہ میں سٹڈی کرتا تھا تو ایک بار اس کی اممہ باتیں کرتے کرتے بتاتے بتاتے اس کی آنکھیں بھیگئی تھی اس نے کہا کہ ایک بار اس نے اپنے بچے کو اس طرح ڈانٹ دیا یا دو چار بار زیادہ ڈانٹ دیا تو اس ان کے سکول والوں نے ان کو بلا لیا تھا اممہ گرو اس کے اببہ کو اور بلا کے انہوں نے وہ جس طریقے سے اپنے طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی یا ڈرانا یا دمگانا یا جو بھی آپ لفظ استعمال کرو تو وہ اس اممہ نے دل پہ لے لیا کہ بچے یہ میرے ہیں اور میں میرے اپنے بچوں پہ اتلاں حق بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو ڈانٹ سکوں تو یہ سکول والوں نے مجھے بلا کے میری انسلٹ کی ہے میری بیزتی کی ہے یعنی کہ وہ اموشنل ہوگی اور ٹھیک ہے ہموشنل ہونے والی شاید بات بھی ہے تو لیکن یہ چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پیسنا کی کیسز ہو جاتے ہیں ہر روز نہیں ہوتے لوگوں کو ڈیل کرنے کے طریقے آنے چاہیے بچوں سے کمیونکیشن کے طریقے آنے چاہیے آپ فورسفلی بچوں کو چیزیں ناسم جاؤ کتنی کمیونکیشن آپ کی بچوں کے ساتھ بہتر ہے وہ آپ کی بات کتنی مانتے ہیں کس طریقے سے مانتے ہیں یہ بینگ پیرنیاں فیملی ممبر آپ نے خود دیکھنا ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیلنج بھی یہاں پر ہے اور یہ لائف لانگ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بھی یہ دو چار دل میں یہ دو چار دن کے لیے آپ کو فیس کرنا پڑے گا خدا نخواستہ فیس کرنا پڑے تو یہ میٹر کرتا ہے اور ٹھیک تھاک میٹر کرتا ہے اور جو سیم سیکس ایڈوکیشن ہیں یا ایون کے سیم سیکس میریجز ہیں وہ بھی یہاں پر بڑھتی جا رہی ہیں لاو بن گیا ہے بلکہ یہاں پر بھی جرمنی میں کہ آپ یہ کر سکتے ہو کوئی یہ اللیگل کام نہیں ہے ایک اور لائف لانگ چیلنج ہے یہاں پر اوپنلس کا اور نیو ڈیٹیٹی کا ممکن ہے گرمیوں میں آپ کبھی وارک کرنے کے کسی ریور سائٹ پر یا کسی لیک پر یا کوئی ایسے پارک وغیرہ میں اور وہاں پر آپ کو نظر آئے کچھ لوگ ہیں جو کہ بلکل وداوٹ کلوز ہیں یعنی کہ انہوں نے کوئی بھی کپڑا نہیں پینا ہوا اور بلکل وہ اپنے برسوٹ میں اس میں پھر بندہ خود کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ میں نے ان ایریاز میں جانا یا نہیں جانا یا ان پارک میں نہیں جانا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کلچر یہاں پر ہے اور اس لوگوں کے لیے جرمنی کے لوگوں کے لیے چیزیں نارمل ہیں یہ ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتے یا برا نہیں سمجھتے بالکل بھی نیو ڈی ڈی کے حوالے سے یہاں جرمنی میں اس سالے کے نیا لاؤ بھی بنا تھا کہ جو سمیمی پھول ہوتے ہیں وہاں پر آپشنل ہوگا کہ ہر بندہ ٹاپلیس پھر سکتا ہے یعنی کہ جو خواتین ہیں وہ بھی ٹاپلیس پھر سکتی ہیں اب یہ بات سن کر ممکن ہے کچھ جوان تو خوش ہوگے ہوں گے کہ یہ اچھا ایسا ہے تو میں نے وہاں جانا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس چیز کو سوچ کر پھر ڈیسائیڈ کرنے کے کہ یار نہیں وہاں تو بالکل نہیں جانا چاہیے تو ہر کسی کی کیا پریفرنسز ہیں کیا زندگی کو وہ امیجن کرتے ہیں ہر کسی نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ ساری انفرمیشن بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح وہ دوسرے پاکستانی یہاں سے چھوڑ کر گئے ہیں اور کئی تو یہ سنٹنس بول رہے تھے کہ جرمنی میں تو لائف وڑ گئی ہے جس طرح آج کلپ وڑ گئی والا جو فکرہ ہے وہ پاکستان میں میم اچھا خاصا مقبول ہوا ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں خدا نہ خاصا آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ پاکستان سے اچھا خاصا خرچہ کرنے کے بعد آپ یہاں آؤ اتنی ایکسپیکٹیشنز لے کر یہاں آؤ اور یا خواب لے کر آؤ اور اس کے بعد جو ایکسپیکٹیڈ چیزیں ہیں جو آپ نے سوچی نہیں تھی یا آپ کو پتا نہیں تھا وہ آپ کے سامنے آرہی ہیں تو اس کے بعد آپ زاری بات پریشان ہوگے یا اس طرح پھر اچھا فیل نہیں کروگے یا کم از کم آپ کو پھر یہ نہ کرنا پڑے گے کہ جرمنی میں تو لائف وڑ گئی ہے یہ کیا ہوا ہے ایسا نہ ہو افکرس یہاں جرمنی میں رہنے کے بہت سارے پوزیٹیف ایکسپیکٹس بھی ہیں فننیشلی خاص طور پر ایکسپیکٹس ہیں کہ اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں یا آپ نے لائف کے جو سٹینڈرڈ کو بہتر کرنا ہے تو وہ جرمنی میں ریلیٹیبلی آسان ہے یہاں کا فننیشل سسٹم یا سوشل سسٹم مصرہ کا بنا ہوا ہے کہ ایک جنرل لائف انسان کی ریلیٹیبلی فننیشل اسپیکٹس سے خاص طور پر بہتر ہوتی ہے وہ بھی ایک لیمٹ تک ہوتی ہے اگر پیسے کمانے ہیں تو اس کی بھی ایک لیمٹ ہے کہ آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہو اس کی لیمٹ کیا ہے ایک لیمٹ کیا ہے میں نے پہلے بنائی بھی ہے کہ سیلریز آل موس کتنی ہوتی ہیں یہاں پر لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ایک اور ویڈیو بناوں اس میں آپ کو ڈیٹیلر کے ساتھ ایک سیلریز کی لیمٹیشنز کیا ہے اور بزنس کی لیمٹیشنز کیا ہے کہاں تک جا سکتی ہیں چیزیں باقی کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سبھی چیزوں سے ٹیکل کر سکتے ہیں جو کہ لوگوں کو کرنا چاہیے صرف اپنے ذرا حوصلہ بلند کر آئیں ہمت کے ساتھ آئیں اور کوئی اپنا ایم لے کر آئیں کہ زندگی میں کیا آپ کی پریفرنزز ہیں اور اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی چیلنجز فیس کرنے بھی پڑھتے ہیں تو ہم کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ میرا بتانے کا مقصد ہے ابھی ویسے یہاں پر ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے چار بج کر پینتیس منٹ ہوئے ہیں شام کے اور یہ دیکھو اندھیرہ ہو گیا ہے یعنی کہ لائٹس پیرا سٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں سردیوں میں دن بہت زیادہ چھوٹے ہوتا ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے جسے آپ نے زین میں رکھنا ہے خیر آج کی ویڈی کو لیتنہیں دوبارہ نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پر ملاقات ہوگی ٹل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ